دوستو اگر پاکستان کے اندر آن لائن پیمنٹس ختم ہو جائیں گی پلے سٹور سے یا گوگل سے کوئی بھی اگر ہم پرچیز کرتے ہیں کوئی بھی اپلیکیشن پرچیز کرتے ہیں کوئی بھی سافٹویر پرچیز کرتے ہیں اگر وہ ہمیں نہیں ملے گا تو دیفنیلٹی ہمارے لئے بہت زیادہ مشکلات ہو جائیں گی آج کی ویڈیو میں اسی بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ گوگل کیوں بند ہونے جا رہے ہیں گوگل کی سرویسز آن لائن کیوں بند ہونے جا رہی ہے تو اس ویڈیو میں شروع کرتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو قائلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا دوستو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ 31 دسمبر 2022 کو گوگل پلی سرویسز کے اندر جو ہم آن لائن پیمٹس کرتے ہیں کوئی بھی ساپ فیئر پرچیز کرنے کے لئے جیسے کہ کوئی ایڈیڈنگ ساپ فیئرز ہے کوئی گیمنگ ساپ فیئرز ہے یا فیس بک پیجیز کے اوپر یہ لوگ جو پبلی سیٹی وغیرہ ہوتی ہے پیجیز کی پرموشنز وغیرہ کرتے ہیں یا یوٹیوب کے اوپر جو ایڈز آتی ہیں جس کی وجہ سے جتنے بھی پاکستان کے اندر یوٹیوبرز ہیں ان کو ارننگ ہوتی ہے اگر وہ بند ہو جائے گی تو ہم سب لوگوں کے لئے ارننگ کرنا مشکل ہو جائے گا اب ایسا کیوں ہو رہے دوستو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے پاکستان کے اندر ایمپورٹ تو ویسے ختم ہو چکی ہے اور پی ٹی اے کی طرف سے ٹیکسز بھی بہت زیادہ لگ چکے ہیں جو کہ پاکستان کے اندر جو بھی موبائل کمپنیز تھی جو کہ موبائل اسیمبل کر رہی تھی کیونکہ اب ڈالر کی پیمنٹ ہونے ہی رہی انٹرنیشنل لیول کے اوپر جس کی وجہ سے جو کمپنیز تھی انہوں نے جو سپیر پارٹس ہیں وہ پاکستان کے اندر بھیجنا بند کر دی تھے جس کی وجہ سے جو پاکستان کے اندر موبائل اسمبلنگ تھی وہ ختم ہو گئی اب اگر موبائل اسمبلنگ ختم ہو جائے گی تو پاکستان کے اندر ڈالرز آنا بند ہو جائیں گے اور پاکستان باہر بھی جیزیں بیجنا نہیں بھیج سکے گا اب ایسا کیوں ہو رہا ہے اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈالر کی فلیکچویشنز چل رہی ہیں جو ہماری اس وقت ملکی صورتحال ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کنڈیشنز ہو چکی ہیں اب اگر گوگل پلے سرویسز بند ہو جاتی ہے تو کیوں بند ہوگی ٹھیک ہے اب اگر بند ہو رہی ہے تو اب جیسے فور ایکزیمپل میں جیز ہے ایزی پیسہ ہے اور یہ ساری سرویسز بینک کے تھرو ہماری پیمنٹس کو آگے کمپنیز کے تھرو ہم پے کر رہے تھے اب یہ ساری چیزیں اگر بند ہو جائیں گی تو پھر ہمارے پاس ایک کریڈٹ کارڈ یا ڈیبیٹ کارڈ کے تھرو پیمنٹ رہ جائے گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج سے ایسا مزید کنڈیشنز ہمارے ملک کی خراب ہو تو یہ بھی ہمارے لئے سلسلہ ختم ہو جائے گا اب اگر سلسلہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا تو دیفنیٹلی اب کمپنیز جو ہیں پاکستان میں انویسمنٹ کرنا چھوڑ دیں گی آن لائن پیمنٹس بند ہو جائیں گی یعنی کہ ہم آئی ٹی میں بہت زیادہ پیچھے ہو جائیں گے اور جیسے بھی ہم تھوڑا سا آئی ٹی میں پروگریس کرتے ہیں تو جو ملک کی صورتحال ہے وہ تھوڑی سی اخراب ہو جاتی ہے تو ہم دس قدم پیچھے ہو جاتے ہیں مطلب کہ ہم لوگ تھوڑی سی ایفرڈ کرتے ہیں پھر بعد میں ہمیں مایوسی ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے جو آئی ٹی سیکٹر میں بہت زیادہ تبدیلیاں آ جاتی ہیں ہم لوگ پیچھے ہو جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر تقریباً ایٹی پرسنٹ آن لائن پیمٹس ہو رہی ہیں ڈیویٹ کارڈ کے طرح کریٹ کارڈ کے طرح یا جو سیم سرویسیز ہیں جیسے پاکستان میں جیز کیش ہے ایزی پیسہ ہے اور بھی بہت ساری جو کمپنیز ہیں جو کہ بینکس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتی ہیں اور ہماری جو پیمٹس ہوتی ہیں جو ہم گوگل پلے سرویسز کے تھروں گوگل کے تھروں پیمٹس کرتے ہیں تو وہ ہماری پیمٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے لئے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر بندہ تو آن لائن پیمٹس نہیں کرتا یہ وہ لوگ پیمٹس کرتے ہیں جو بزنس مینز ہوتے ہیں جو اپنا بزنس کر رہے ہوتے ہیں یا فیس بک پیجز کے اوپر جو پرموشنز ہو رہی ہوتی ہے یا جو ٹیکسے ریلیٹڈ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو ضرورت ہوتی ہے سافٹوئیرز کی تو سافٹوئیر انٹرنیشنل لیول کے ہوتے ہیں ان کو پرچیز کرنے کے لئے میں انٹرنیشنل پیمنٹ کرنی پڑتی ہے تو یہ ساری سرویسز تھی جو کہ پاکستان کے اندر 31 دسمبر تک بند ہونے جا رہی ہے تو اب اس کا آگے کیا فیوچر ہوگا پہلے تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس طرح کے حالات پیدا نہ ہو اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات کو مزید بہتر کرے انشاءاللہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہو اللہ تعالیٰ مہربانیاں کرے اور پاکستان کے اندر آئی ٹی سیکٹر میں بھی انشاءاللہ آگے پروگریس ہوگی اور میں پاکستانی گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کو کائنڈلی دیکھیں ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں ان کو دیکھیں اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ہیں وہ بھی ان ساری چیزوں کو دیکھیں اور ان سارے پرابلمز کو دور کریں تاکہ آئی ٹی سیکٹر میں ترقی ہو سکے جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں یا کمپنیز ہیں جو پرموشنز کراتی ہیں وہ ان کو پرابلمز نہ ہو اب اگر ایسا ہو جاتا ہے تو جب گوگل بند ہوگا تو گوگلز کے اوپر یوٹیوب کے اوپر جو ہماری ایڈز چلتی ہیں ہمارے چینلز کے اوپر وہ بھی بند ہو جائیں گی کیونکہ جب آن لائن کمپنیز کو پیمنٹ ہی نہیں ہوگی تو وہ تو پرموشنز تو نہیں کریں گی جب ہماری چینلز کے اوپر ایڈز نہیں چلیں گی تو ہماری ارننگ بند ہو جائے گی جب ہماری ارننگ بند ہو جائے گی تو ہمارے چینل بند ہو جائے گی اور ہمارا جو روزی روٹی بنی ہوئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی جو کہ اچھی بات ہمارے لیے نہیں ہے جو کہ this is not a good sign for پاکستانی یوٹیوبرز so I hope that کہ انشاءاللہ اس طرح کے پرابلمز نہیں ہوں گے ہم لوگ ساری دعا کرتے ہیں ریکویسٹ کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ ان چیزوں کو please cover کریں اور ان پرابلمز کو ختم کریں اور 31 دسمبر سے پہلے پہلے ان ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر آگے ملکی حالات بہتر ہوں گے جو ڈالر کے زخائر ہے پاکستان کے اندر مزید بہتر ہو جائیں گے اور ڈالر سکیم میں جو پرائز میں کمی آئے گی اور پاکستان کے اندر مزید حالات بہتر ہوں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ میری جو آج کی ویڈیو ہے اس میں میرا جو میسیج ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ گوگل پلین سرویسز کیوں باندھونے جا رہی ہے یہ اس کی مین ریزن تھی اور آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی تو فیل حال کے لیے تو سرویسز چل رہی ہیں تو 31 دسمبر تک دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ debit card اور credit card کے طرح آپ کو online payments کر سکتے ہیں تو اس کی مثال یوں ہے کہ دیکھیں اگر انگلی سے تھوڑا سا ناکون اتر جاتا ہے یا تھوڑا سا ماسک اتر جاتا ہے تو آئیس ایسا وہ ساری چیز سارے ہاتھ سے ماسک اترنا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ problems create ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اللہ نہ کرے IT sector میں تھوڑا سی مایوسی تو ہم لوگوں کو ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ ہم پاکستانی قوم ہے fight کرنا جانتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی بھی رحم کرے گا اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اس طرح کے problems create نہ ہو آج کے لئے بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کا وٹن ضرور دمیں تاکہ لیٹر سوڑیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہیں اسی ایک ساتھ بیاد شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا رکھیا رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار